اسلامی ناظرین میں ہوں بارستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج سوموار کا روز ہے صبح صبح جی میں اٹھ کے یہ آپ کے لیے گیارہ دسمبر رہ بھی ہے اور صبح صویرے یہ اس آہ وی لاغ بنا کے ریکارڈ کلا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صبح کا آغاز جب گوا تو ایک بڑی آہ خبر میں نے اٹھتے ساتھ ہی سوشل میڈیا بھی کیونکہ پاکستان پانچ گینٹے آگے ہے تو جب میں نے خبر دیکھی وہ بڑی ایک افسوسناک خبر تھی جس سے خیال آیا کہ اس کے اوپر بات کی جائے وہ خبر تھی آج ختیجہ شاہ جو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چھے ماہ سے آہ ریاستی جبر کا شکار ہے ایک آہ بڑے اچھے گھرانے سے اس خاتون کا تعلق ہے سکسیسفل بزنس ومن ہے آہ اور ایک اپنے ناکردہ گناہ کو کہہ لیجئے اس کی وجہ سے چھے ماہ سے ریاست کے جبر کا شکار ہے اور کوٹ لکپت میں بند ہے اس چھے ماہ میں نہ ہی اس کو کسی آہ جرم میں ابھی تک اس کو ارینمنٹ ہوئی ہے یعنی کہ چار شیٹ کی گئی ہے کوئی ٹرائل شروع ہوا ہے کسی مقدمے میں اس کے اوپر کوئی گواہ گزارے گئے ہیں کوئی ثبوت بتائے گئے ہیں ہرگز کچھ نہیں ہے آہ مختلف کیسز میں اس کو ڈال دیا گیا اور اس کے بعد آہ جہاں اس کی زمانت ہوتی تھی تو ایک نیا کیس داغ دیا جاتا تھا اور ابھی ریسنٹلی تمام کیسوں میں زمانت ہونے کے بعد آہ ڈی سیو لاہور کے جاری کردہ ایم پیو کا شکار ہوئی اور اسی ایم پیو کو لے کے آج لاہور ہائی کورٹ میں اندیشہ یہ تھا کہ شاید وہ ایم پیو بھی کافی عرصہ گزرنے کے بعد ویسے تو ایسے غیر قانونی حکام جو ہیں وہ فوری طور پر عدالتوں کو اڑا دینے چاہیے لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد آج اس کا بھی آہ اندیشہ تھا کہ شاید وہ ختم کر دیا جائے گا تو اس کے پیش نظر ریاست نے کوئیٹا پولیس بلا کر کوئیٹا پولیس کے حوالے کر دیا اور ابھی خبر یہ ہے کہ شاید ختیجہ شاہ کو کوئیٹا لے جائے جائے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے آج دھائی بجے ان کو پیش کرنے کا حکم کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے ہائی کورٹ کتنا اپنے آپ کو اسیٹ کر پاتی ہے یا نہیں لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے اور سوشل میڈیا پہ صبح سے اس وقت ایک ویڈیو چل رہی ہے جو ختیجہ شاہ کی والدہ کی طرف سے ایک اپیل ہے اور والدہ کی جانب سے انہوں نے یہ تمام قصہ بیان کر کے انہوں نے یہ اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسہ صاحب سے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے یہ چیز اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ قاضی فائد عیسہ صاحب بڑے کانشیس ہوتے ہیں اپنی کلاس کے بارے میں اور ختیجہ شاہ کا کیس میں اس لیے دھورا رہا ہوں کہ اٹ لیسٹ میں سنم جعوید کی بات نہیں کرتا میں آلیہ حمزہ باندھے ہیں ان کی بات نہیں کرتا یاسمین راشد باندھے ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں اور بہت ساری خواتین سمیہ ارشد اور بہت سارے نام جو میں اب اس وقت بھول رہا ہوں گا ان کی بات نہیں کرتا پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات نہیں کرتا کیونکہ زیادہ تر کا تعلق نہ ہی کسی اس بڑے تعلیمی ادارے سے ہے جہاں سے قاضی صاحب خود تعلیم یافتہ ہیں نہ ہی وہ اس سوشل یا اکنومک کلاس کا حصہ ہیں جس کو قاضی صاحب رپیزنٹ کرتے ہیں تو لہٰذا ان کی تمہیں بات ہی نہیں کرتا اور ہمیں نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ اپنے دھڑے اور اپنے کلاس کو زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے حق کے لیے زیادہ بولتے ہیں کیونکہ مجھے آج تک کسی اور کے لیے تو کچھ نظر نہیں آیا اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تحصیح کر سکتے ہیں لیکن ختیجہ شاہ کا کیس بڑا ریلیونٹ ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے اور ان کے قول کرنے کے لیے کہ آپ دونوں تو ایک ہی ادارے سے بھی تعلیم یافتہ ہیں if i'm not wrong ختیجہ شاہ بھی کراچی گرامر سکول کی پڑھی لکھی ہیں اور آپ بھی کراچی گرامر سے پڑے ہوئے ہیں social economic class بھی ایک جیسی ہے خیر یہ تمام چیزیں تو ہیں تو شاید آپ اس خاتون کے حق کے لیے اس طرف توجہ کریں لیکن ایسا نظر نہیں آرہا یہ جو اپیل ان کی ہے یہ کسی طرح سے بھی جو honorable chief justice of پاکستان ہیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی وہ اس وقت جس چیز میں مصروف ہیں وہ کچھ اور معاملات ہیں وہ معاملات کیا ہیں آج ہی کے روز جہاں ایک طرف چھے ماہ سے غیر قانونی قید میں بند قاضی صاحب ہی کی social class کو کہہ لیجئے کہ جو خاتون ہیں ان کا ختیجہ شاہ ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک اور گنہونی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے جہاں پہ پنجاب میں جھاری ظلم کے بعد اب اس کو کوئٹہ لے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن یہ وہ والی chief justice یہ وہ والی supreme court ہے اور یہ وہ والا نظام جس کی demand کی جا رہی ہے کہ کہیں ایک زمانے میں یہی court even اس وقت یہ chief justice تھے بلوچستان ہائی court کے اور افتخار چودری ہی کے مرہونے ملت جو ہے وہ directly elevate ہوئے تھے as chief justice of بلوچستان ہائی court تو کبھی چینی کی پانچ روپے قیمت بڑھنے پہ نوٹس ہو جاتا تھا اور کبھی کسی چھوٹے سے معاملے پہ بھی نوٹس ہو جاتا تھا اور immediately تمام لوگوں کو بلالیا جاتا تھا اگر آپ یاد کریں آج سے دس سال پہلے بارہ سال پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی پولیس اور انتظامیاں کو call کر لیا جاتا تھا لیکن آج وہی عدالت ہے وہی judges ہیں اسی کی continuation آج کی سپریم کورٹ میں تین چار senior most judges جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ افتخار چودری صاحب کے جاری کردہ جو judicial moment ہوئی تھی اس کے بعد کا جو ایک judicial activism کا دور تھا اسی کی میں سمجھتا ہوں beneficiaries ہیں آج وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی اسی چیز کی beneficiary ہیں اور آج جو ریاست میں سب سے زیادہ ظلم اور جبر جاری ہے اس کو completely ignore کر کے بیٹھے اور یہ کر کے رہے ہیں اس وقت جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہاں پہ ایک اور چیز بڑی relevant ہے میں آپ کو بتا دوں transparency international کی دو دن پہلے ایک report شائع ہوئی ہے جس میں اس نے police اور judiciary کو top پہ ڈالا ہے corruption کے حساب سے اور یہ report آپ جانتے ہیں یہ پچھلے سال کے متعلق ہوتی ہے اور پچھلا سال جو گزرا ہے وہ پی ڈی ایم کی دور حکومت سے لے کر ابھی تک کی caretaker کا دور حکومت کا ہے تو اس وقت ہماری جو judiciary ہے اور police جو ہے اس کو most corrupt اور اس میں بقاعدہ rate list اب انہوں نے چھاپ دی ہے کہ لوگوں سے جن کو interview کیا گیا ہے جہاں سے sampling کی گئی ہے کہ کتنے پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں عدالت میں اس civil court سے لے کر اوپر تک ہے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں police کو اور باقی دی کر میکموں میں اپنے کام کروانے کے لیے یہ والی جو corruption ہے یہ دوبارہ سے پاکستان میں آئی ہے آپ یقین کیجئے کہ پیچھے بہت سارے سالوں میں اس کا credit میں صرف پاکستان تحریکہ انصاف کو نہیں دیتا پہلے کی بھی حکومتیں تھی اور اس میں judicial activism ہی بڑا important تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ transparency آتی جا رہی تھی اور جو basic common services ہیں اس کے اندر corruption جو تھی وہ بڑی کم ہوتی جا رہی تھی یہ ایک دوحہ پھر سے اس corruption نے سر اٹھایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سربراہ ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ اس وقت کچھ اور چیزوں میں مصروف ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ اب کس چیز میں مصروف ہیں مثال کے طور پر آج ہی کی صبح سپریم کورٹ میں ایک اور معاملہ تھا کوئی اور irrelevant اس 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 چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تو اس معاملے میں قاضی صاحب کی جو اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ہمارے جانری بل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو اس وقت ملک میں سیاسی تشدد جو سیاسی مخالفین کے اوپر ریاستی تشدد کا بدترین دور ہے اور آج پاکستان پاکستان کی تاریخ میں یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں آئیون جو 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 تشدد کیا گیا پیپلز پارٹی کے دور کے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی زیاو لک کے مارشلہ دور میں کبھی بھی اتنی عورتیں جو تھی خواتین اور سپیشلی آپ کے گھریلو خواتین متوسط کے خواتین سیاسی ورکر خواتین اس تعداد میں کبھی بھی ریاست کے جبر کا شکار نہیں ہوئی جو اس وقت ہو رہی ہیں اور اس تمام معاملے میں جو ہمارے قاضی القضاء ہیں چیف جسس آف پاکستان ہیں انہوں نے آج ایک اور انریلیٹڈ کیس میں یہ نہیں کہا کہ یہ عورتیں کیوں کوٹ لکپت میں بے بند ہیں بلائیے اس لاہور کے آئی جی کو پنجاب کے آئی جی کو بلائیے آم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بلائیے فلاؤں کو نہیں اس کے اوپر جب سے وہ چیف جسس بنے ہیں ایک لفظ نہیں ادا کیا گیا ہاں آج کیا کیا گیا کہ ایک انریلیٹڈ کیس کے اندر چیف جسس صاحب کا فرمانہ تھا انہوں نے نوٹس لے لیا ہے کہ اگر اور نوٹس بھی جاری کر دیا ہے کہ اگر کسی کیس میں اب یہ بڑا معصومانہ نوٹس ہے اس میں ذرا غور کیجئے گا کہ اگر کسی کیس میں کسی شخص کی سزا ختم ہو جاتی ہے موتل ہو جاتی ہے بری ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں سنائی ہوئی سزا کے بعد اگر اس کی جو ناہلی ہے الیکشن لڑنے کے لیے وہ خود کیوں نہیں ختم ہو جاتی آپ ذرا تھوڑا سا تعامل کر کے ہمارے چیف جسس صاحب کی معصومیت کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا ہی معصومانہ سوال انہوں نے پیش کیا ہے اور اس معصومانہ سوال کے اوپر کیونکہ اس دور دورہ ہے اور انصاف لوگوں کو ان کی دہلیس پر مل رہا ہے اب ایک معاملہ رہ گیا تھا وہ اس ہفتے وہ فکس ہے نواز شریف صاحب کا اسلام باد ہائی کورٹ میں ان کو بھی انصاف مل جائے گا باقی تو آپ کو پتہ انصاف کا دور دورہ ہے تو اس انصاف کے دور دورے میں قاضی صاحب کو یہ جو بہت اہم خیال آیا ہے کہ یہ میں پھر دورا دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو جو سزا ملی تھی اور اسی سزا کے تسلسل میں اس کی ناہلی ہو جاتی ہے الیکشن لڑنے سے تو کیا وہ ناہلی ختم نہیں ہو جانی چاہیے تو یہ اتنا ٹائم لی ہے دیکھیں الیکشن آنے والے ہیں نواز شریف صاحب کی سزا ہوئی ہوئی تھی وہ ایون فیلڈ ہی کے مقدمے میں اور جو اس سے منسلک معاملہ تھا ہل میٹل کا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن ہم سب جانتے ہیں اس وقت اگر آپ کسی پہلی جماعت کے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ اسلام باد ہائی کورٹ کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے ہل میٹل کے کیس میں تو سب کو جواب آئے گا سب کا جواب آئے گا کہ بریت کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور مجھے یقین جانی ہے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی فرتیاں دیکھیں کیونکہ وہ ایک ویجنری جج ہیں اور ویجنری جج وہی ہوتا ہے جو اندازہ کر لے کہ بھائی یہ معاملہ تو چلے ہو گیا ان کو انصاف مل جائے گا عدالت ہے اسلام باد ہائی کورٹ جو ہے وہ انڈرپینڈنٹ عدالت ہے اس کے سامنے کیس چلے گا پروسیکیوشن بھی ہے ڈیفنس بھی ہے ڈیفنس اگر کیس جیت جاتی ہے تو ان کی بریت ہونے کے بعد آٹومیٹیکلی ان کی جو ہے وہ ناہلی تو ختم نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ناہلی جو ہے وہ نیاب کے کیس میں نہیں ہوئی نواز شریف صاحب کی ناہلی جو تھی ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ کے ایک پانچ رکنی بینچ نے کی تھی اور اس ناہلی کی وجہ سے وہ اب اس کو ایک کونسٹیوشنل ناہلی کہا جاتا ہے کہ وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے پیرائے میں ناہل ہوئے تھے لیکن جو اس میں کانٹیکس تھا جو فیکٹس تھے وہ ہل میٹل ہی کے کیس میں جو تنخواہ والا معاملہ تھا جو ڈسکلوز نہیں ہوا ہوا تھا اور ان کا جو اکامہ تھا وہ ڈسکلوز نہیں ہوا تھا تو اس لیے ان کو صادق اور امین نہیں پایا گیا اب اگر جو اسلامباد ہائی کورٹ ان کو اور اب اب کی بات نہیں اور اس میں اگر بھی نہیں ہے آپ تحور کر لیجئے کہ اسلامباد ہائی کورٹ اب ان کو بری کر دیتی ہے کیونکہ اگر ختم ہو گیا ہم سب جانتے ہیں بری ہو جائیں گے تو جب وہ بری ہو جاتے ہیں تو ان کے بریت کے بعد وہ جو سپریم کورٹ والا کہتے ہیں گلے میں اٹکا ہوا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا تو اب اگر سپریم کورٹ یہ یہ ایک اصول وضع کر دیتی ہے اور تیہ کر دیتی ہے کہ آپ اگر اس معاملے میں بری ہو جاتے ہیں اور آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی نہلی بھی ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ یعنی کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس سے بڑا ویجنری ہماری قوم اتنی ناشکری ہے اس کو اندازہ نہیں ہے یہ وقت سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو اس قسم کا ویجنری چیف جسٹس تو میں کہتا ہوں دنیا میں جورسٹ کسی کو نہیں ملا ہوگا کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا ہوگا کہ ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف جو ہے وہ فوری نہیں ہونا چاہیے فوری نہیں یہ ایڈوانس انصاف ہے ایڈوانس انصاف اس لیے ہے کہ دیکھئے وہاں سے ان کی بریت ہو جانی ہے اس میں ہفتہ دس دن پندرہ دن لگ سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی جو الیکشن کی اہلیت ہے وہ بھی ہو جانی چاہیے اور وہ فوری انصاف کا نہیں ایڈوانس انصاف کا تقاضہ ہے تو یہ ایڈوانس انصاف جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کا صورتحال ہے آہ یا ہمارے کوٹس کا صورتحال ہے وہ کوئی ہمارا کوئی اپنے پڑوسی ملک سے الگ نہیں ہے کیونکہ آج ہی پڑوسی ملک میں جو آرٹیکل تین سو ستر کی کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس تھا اس کو اس کے اوپر ایک آئینی پٹیشن وہاں کی سپریم کورٹ میں بھی چل رہی تھی اور اس آئینی پٹیشن کے اوپر آج سپریم کورٹ آف انڈیا نے بسیکلی اپنے آپ کو الگ کر لیا اور کرنی کے طرح لی اور کہا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے یہ صدر کے پاس اختیار تھا وہ جو سپیشل سٹیٹس ختم ہوا وہ ٹھیک ہوا بغیرہ بغیرہ اور اس کو اب ہمارے ملک کے جو بڑے جید قسم کے صحافی اور کومنٹیٹرز ہیں جن کا زیادہ تعلق آج کل آپارہ کے ساتھ ہے ان سب کی ٹویٹس آ چکی ہیں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کتنی زیادتی کی ہے لیکن مجال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ان کی یا ہماری عدلیہ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کومنٹری موجود ہو بلکہ وہ تو بڑھ چڑھ کر اس وقت اس معاملے کے پروٹیکشن کر رہے ہیں اور یہاں اس سے جڑا ہوا میں آپ کو اور بھی ایک شخصانہ بتا دوں جو عدل اور انصاف کی اہلہ اترین سطح پہ ہے کیونکہ قوم یہ سمجھتی تھی اور جو اس پروڈکٹ کی یہ جو اس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ان کی جو پیکجنگ یا ان کی جو مارکٹنگ ہوئی تھی وہ یہ تھا سیویلین بالا دستی کے نام قاضی صاحب آئیں گے تو سیویلین بالا دستی ہو جائے گی سیویلین بالا دستی تو ایک طرف ہے انہوں نے اٹھا کے سیویلین کو ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے دے دیا اب وہ جو سیویلین کا ایک پانچ رکنی بینچ نے کہا کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کے اوپر جو اپیل ہے اس اپیل کے لیے انہوں نے سردار تارک صاحب کی سرورائی میں بینچ بنا دیا اور سردار تارک صاحب already اسی معاملے کے اوپر اپنا ذہن disclose کر چکے ہیں وہ already وہ تو اس کی maintainability کے بھی حق میں نہیں ہیں اور یہ ذہن وہ disclose کر چکے ہیں اب جو بینچ بنایا گیا اس کو بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے سارے ججز ہوتے اور خود بیٹھتے کیونکہ یہ leadership کی responsibility ہے آپ یا تو اگر یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ military trial civilian کا ہو سکتا ہے ہونا چاہیے تو you should write that judgment اور اگر آپ نہیں کہتے تو پھر اس کے خلاف اس کو اس کو برقرار رکھیں یعنی کہ جو اپیل آئی اس کو reject کر دیں لیکن اس وقت اتنی زیادہ گھاڑی چھن رہی ہے establishment کے ساتھ ہماری سپریم کورٹ کی اس کی leadership کی وجہ سے کہ کوئی ایسا controversial معاملہ یقین جانیے کوئی ایسا controversial معاملہ جس میں کسی طریقے سے بھی جسے کہتے ہیں انگلی بھی جاتی ہو establishment کی طرف وہ اس وقت جو ہماری leadership ہے سپریم کورٹ کی جو chief justice of Pakistan ہے وہ اس کے ساتھ خود بالکل کسی صورت ملوث نہیں ہونا چاہتے اور اس لیے وہ اس وقت بڑی جسے کہتے نا کہ focus طریقے سے لگے ہوئے ہیں ایک خاص قسم کا انصاف کرنے کے لیے اور اس بات کے اوپر یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں میں تو پاکستان میں ہوں ہی نہیں میں باہر بیٹھا ہوں سپریم کورٹ میں جو 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 شخص جو تصور کیا جاتا تھا ان ٹرمز اف کوٹ ریپورٹرز یا ویسے بھی جس کے گھریلو تعلقات تھے قاضی صاحب سے اور ہیں بھی شاید اسطور کی میں بات کر رہا ہوں اس کا بھی اگر آپ دیکھ لیجئے ان کے میں وی لاؤگز دیکھ رہا تھا یہ اسطور کا کہنا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے ہیں غلط سنگت کا شکار ہیں اور جو ان کی پولیسیز ہیں جو وہ کرنے کر رہے ہیں وہ ہرگز وہ نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے تھے یا ایکسپیکٹ کرتے تھے اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اسطور ایک اصولی بات کر رہا ہے کیونکہ اور یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے بے شک اسطور نے دس پروگرامز کی ہوں گے میرے بارے میں وہ اس کا اپنا حق ہے رائٹ ہے کوئی شخص کسی کے خلاف بات بھی کر سکتا ہے اس کے حق میں بھی کر سکتا ہے لیکن اس بات کو ضرور سرحانا چاہیے کہ جب آپ اقتدار کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کا دوست جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے اور پبلیکلی کرتا ہے اور وہ دوست آپ کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں غلط ہاتھوں سے کیا مراد ہے غلط ہاتھوں سے مراد تو کوئی وہ متیولہ جان یا قیوم صدیقی تو نہیں ہے نا غلط ہاتھوں سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کام ہیں ان کا ایجنڈا پر سو ہو رہا ہے وہ انچیکٹ جو ہے وہ اپنا اقتدار چلا رہے ہیں اور پوری طرح سے وہ جسے کہتے ہیں پروٹیکٹڈ ہیں فروم سپریم کورٹ کوئی گرم ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی طرف نہیں آ رہی تو یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں قانون اور انصاف کی اور پریورٹیز میں نے آپ کے ساتھ واضح کر دی ہیں کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی پریورٹیز کیا ہیں کہ ایک خاص طبقے کو ایک خاص شخص کو ہی انصاف ملے اور باقی کسی کے لیے جو انصاف ہے وہ جا کے وہ خود ہی لیں اور جو سب سے انفورچنیٹ چیز اس وقت پاکستان میں آ چکی ہے وہ ہماری عدالتیں اب خود جب کوئی اغواہ ہو جاتا ہے تو اس کو عدالتیں خود مشورہ دے رہی ہوتی ہیں ججز خود مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بیان دے دیں پریس کنفرنس کر دیں ہماری جان بھی چھڑائیں اپنی جان بھی چھڑائیں یہ اس وقت عالم ہے پاکستان میں انصاف کا بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ مزید تجزیات کے ساتھ اور جو خبریں ہوں گے یہ حاضر ہوں گے شکریہ خدا حافظ